ریڈیو صدا یحوریت جمہور کشمیر آپ سے مقاطب ہے محمد تارک اپ ڈیٹس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں تینات بھارتی پھوج کی بربریت اور دشت گردی کا سلسلہ جاری ہے سفاق بھارتی پھوج نے نائنہ سنگم بیج بہڑا اسلام آباد میں آج رات تلاشی آپریشن اور گرگر تلاشی کے دوران مزید دو نوجوان شہید کر دیئے ہیں پاکستانی وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات میں مسئل کشمیر سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیث کہ خود اراجت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے بھارت نے طاقت کے زور پر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ہے موضی حکومت سے مسئل کشمیر کی حل کی کوئی امید نہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلجیم کی ٹی وی کو انٹروی دیتے ہوئے کیا ہے امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران پاک بھارت بلخصوص کنٹرول آئین پر کشیدگی اور بھارت میں شہریت ترمیمی بل پر بھارتی حکمرانوں کے ساتھ تبادلے خیال کریں گے اس کا بازارتہ اعلان امریکی محقمہ خارجہ نے ویان جاری کرتے ہوئے کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو دو سو دو روز مکمل ہو گئے مواصلاتی رابطوں انٹرنیٹ کے بعد وی پین سروز بھی بند کر دی گئی وی پین کے استعمال پر انصداد دشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے جابرانہ قانون استعمال ہو رہا ہے انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ بھارت انسانیت کو ترجیح دے کشمیریوں کو بولنے دے محبوب مفتی اور فاروق عبداللہ کے بعد مزید رہنموں کی حراست میں توصیح کر دی گئی آزاد کشمیر کے وزیرزم راجہ فاروق حیدر خان نے کشمیری عوام سے اظہر یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مزافر آباد میں ٹیولپ گارڈن کا افتتاح کیا انہوں نے کہا کہ یہ باگ کنٹرول آئین کے دونوں اطراف رہنے والی کشمیروں کے درمیان مضبوط بندن کی علامت ہوگا اپڈیٹس ختم ہیں اگرچہ بھارت ہندو انتہا پسند حکومت نے تحریک آزادی کشمیر کو ختم کرنے کے لیے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے یک طرفہ فیصلے کے بعد وہاں کے عوام پر قیامت سغرہ برپا کی لیکن اب مسئلہ کشمیر علاقائیت سے نکل کر ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پر اوبر کر سامنے آیا ہے یہ مسئلہ کس قدر اجاگر ہوا آئیے وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی کی زبانی سنتے ہیں جو ایک خوصلہ افضاہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تین طبقے ہیں جو پہلے سے زیادہ موثر انداز میں بات کر رہے ہیں پہلا ہے پارلیمنٹیرینز برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز نے اس مسئلہ کو زندہ اور اس کو پھر اجاگر کیا ہے یورپین پارلیمنٹ میں کبھی پہلے بحث نہیں ہوئی تھی کشمیر کی اس انداز میں جتنی آج ہوئی ہے ساٹھ کے قریب یویس کانگرس میں انہوں نے ریزیلوشن جو ہے اس کو سگریچرز کی ہے اس پہ اور آج وہاں بحث ہو رہی ہی ہے دوسرا طبقہ جو اب موثر طریقے سے بول رہا ہے وہ ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اوگنائزیشنز اور کھل کے تنقید کر رہی ہیں ہندوستان کی جو وہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں کھل کے بعد کر رہے ہیں جو ان کا پابلک سیفٹی ایکٹ ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں دیسرا طبقہ جو ہے وہ اب ہے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا تو اپنا رول ادا کرتا ہی تھا ہمیشہ سے کرتا تھا لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جاگہ ہے اور پھر سیٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ اور اس پہ جو ان نے کاروائیاں کی ہیں اس نے وہ ماون ثابت ہوا ہے